دوست مزاری ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نہ رہے تحقیق ادم اعتماد کامیاب ایک سو چھاسی ارکان اسمبلی نے دوست مزاری کے خلاف ووٹ ڈالا نئے ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے پولنگ اتوار کو شیرول آج شام پانچ پچے تک آغازات نامزد کی جمع ہوں گے پی ٹی آئی کے جانب سے واسق اباسی نامزد امید بار سبتین خان پنجاب اسمبلی کے نئے سپیکر منتخب حلف اٹھا لیا تحریک انصاف اور کافلی کے مشترکہ امید بار کو ایک سو پچاسی ووٹ ملے نولی کے سحف الملوک ہو کر ایک سو پچتر ارکان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب مجموعی طور پر تین سو چونسٹھ ارکان کی جانب سے حق رائدہی کا استعمال چار ووٹ مسترد سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب بوٹنگ کے دوران ایوان میں بدمزگی بیلٹ پیپر پر نشانی کے لیے سیریز نمبر درج کرنے کا الزام لیگی ارکان کی شدید نانے بازی رانہ مشہود کی اسمبلی سٹاف کے ساتھ تلخ خلامی پینل آف چیر کا خاتون لیگی ایم پی اے رخصانہ کوکا پر چار بیلٹ پیپرز اٹھانے کا الزام دوست مزاری کا نام پکارنے پر بھی شوہ شرابہ نون لیگ کا سپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب چیلنج کرنے کا فیصلہ سیکریسی برقرار نہ رکھنے کا موقف پٹیشن کے حوالے سے مشابرت جاری بیلٹ پیپر پر سیریل نمبر لکھنے کا معاملہ عدالت میں اٹھایا جائے گا پیئی قدم اعتماد کی کامیابی پر چودری پر وزیلاہی کا اظہار تشکر دوست مزاری نے جمہوری اقدار اور اعوان کے اعتماد کو پامال کیا اوپوزیشن کی ساکھ حوام میں ہے نہ اس اعوان میں وزیراعالہ پنجاب کا اظہار خیال برطانیہ میں جمع کی گئی خیرات کی رقم تحریک انصاف کو منتقل کیے جانے کا انکشاف ابراز گروپ کے بھانی آرک نکوی نے پی ٹی ٹی ٹوئنٹی میچ کرائے فنڈز بھی جمع کیے بوٹن کرکٹ کو کئی کمپنیوں اور افراد نے لاکھوں ڈالرز دیئے فنڈنگ کا فائدہ پاکستان میں سیاسی جماعت اٹھا رہی ہے برطانوی اخبار فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ عمران نیازی کے خلاف سگین فرد جرم اخبار نے پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ اور غیر قانونی بھاری رقوم کی ترسیل کے حقائق بے نکاب کر دیئے ریپورٹ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی جیرمین جھوٹ تزادات اور منافقت کا پیکر ہیں وزیراعظم شہباز صریف کا ٹوئیٹ اوپس اس پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اساسہ پیسے بینکنگ چینل کے ذریعے آئے نون لیگ والے فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ پر خوش ہو رہے ہیں اسی جریدے نے شریف برادران کی بیس کروڑ ڈالر کی سٹوری شایع کی تھی فورن فنڈنگ کے اس کا فیصلہ سنانے پر کوئی اعتراض نہیں یہ پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کرتے ہیں چیزیں نکلیں گی تو انہیں جیلوں میں ڈالنا چاہیے عبران خان کا رتیمول فنڈنگ پر آریف نکوی کا بیان حلفی الیکشن کمیشن میں موجود اگر کچھ غیر قانونی ہے تو یہ ان کا اور برطانوی حکام کا معاملہ ہے فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ پر خوش ہو دری کا رتیمول الزامات اسرائیلی لابی کے سازش قرار غیرات کے پیسے پارٹی کی سیاست کے لیے استعمال کرنے والے جواب دیں ملکی معیشت کے ٹھیکے دار نہ بنیں عمران خان اور ان کی لائے ہوئی فورنگ فنڈنگ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خضرہ انہوں نے چار سال کے دوران ملک کو کمزور کیا کشمیر کا سودا کیا مریم اورنگزیب کی تنقید فورنگ فنڈنگ کیس کیا ہے اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی تیکھ اور کٹا کھل گیا پرطانیہ کے فائننشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے دو ملین ڈالر سے زیادہ یہ پارٹی کے فنڈ میں گئے ہیں کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی فورنگ فنڈنگ اسرائیل اور بھارت کا پیسہ الیکشن کمیشن کو کسیز کا انتظار ہے فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا اب تو برطانیہ اخبار کے ریپورٹ بھی آ گئی مران خان کو کون لائے اس معاملے پر تحقیقات کے لیے کمیشن بننا چاہیے مولانا فضل احمان کا پشابن میں خطاب بریزی کے جریدے کے اندر ایک خبر چھپی ہے اس میں کیا چھپا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کن چوروں سے ملنے کے لیے تیار ہیں کن چوروں سے ملنے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اگر آپ فورن کمپنی سے پیسہ لیں گے نہ صرف وہ اللیگل ہوگا بلکہ آپ کی پارٹی کو حتمی طور پر ختم پاکستانی قوانین کے مطابق کر دیا جائے گا برطانوی اخبار کے ریپورٹ عمران خان کی بنی لانڈرنگ کا انکشاف تحلیق انصاف کو فنڈنگ کے نام پر کالا دھن پرام کیا گیا پی ٹی آئی چیئرمین کو صرف سیاستدانوں سے بات کرنے میں مسئلہ ہے مصدق ملک کی تنقید برطانوی اخبار نے دوسروں کو چور کہنے والوں کو بے نکاب کر دیا عمران نیازی میں جورت ہے تو برطانیہ جا کر اخبار کے خلاف کیس دائر کرے ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث رہے ہیں شرجیل میمن کا فارن فنڈنگ کیس کے جلد فیصلے کا مطالبہ سپیکر کی منظوری کے بعد تحریک انصاف کے گیارہ ارکانی قومی سمبلی رکنیت سے فارغ الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائے کر دیا فرو غبیب شیری مزاری علی محمد خان فضل خان شوکت علی فخر زمان اجاز شاہ شامل جمیل احمد خان اکرم چیمہ شکور شاد اور شاندانہ گلزار کے استیفے بھی منظور جوڈیشل کمیشن اجلاس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک اور جج کا خط اٹونی جنرل وزیر قانون اور بار کامسل نے چار نامذر ججوں کی تغروری کو نامنظور کیا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ منظور نہ کرنے کی بجوہات بتا رہے تھے کہ چیف جسٹس اسلام آباد سے اٹھ کر چلے گئے چیف جسٹس اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے جسٹس تارک مسعود کے خط کا مطلب دو موزز جل سہبان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس متنازع بنا دیا چیف جسٹس کی ہدایت پر رولز میں نرمی اجلاس کی آڈیو ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری کرتے گئی مزیراعظم شہباز صریف اور بل گیٹس کا ٹیلیفونک رابطہ پاکستان میں بیل این میلینڈا گیٹس فاروڈیشن کے تحت صحت اور سماجی شعبے میں جاری پروگرامز پر تباہت دائے خیال تمام شعبوں میں شراکتداری مستحقم بنانے کا آزم ملکی معیشت کی بہتری کا مشن سپاہ سلہار سرکرم آرمی چیف کی آئی ایم ایف سے پاکست دلانے کے لیے بھرپور کوشش جنرل قمر جاوید باجوا کا امریکی ڈیپٹی سیکریٹری وینڈی شرمن سے ٹیلیفونک رابطہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کرزے کا پروسس تیز کیا جائے وائٹ ہاؤس سے اپیل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور امریکی سینڈ کوم کمانڈر کا ٹیلیفونک رابطہ باہم دلچسپی کی امور اور علاقائی استحقام پر تباہ دائے خیال پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے سپاہ سلہار کا مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا اعادہ مہنگائی میں تین اشاریہ چھے آٹھ فیصد اضافہ مجموع شرح سنتیس اشاریہ چھے فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے کے دوران گھی دالے چاول چینی اور گوشت مہگا وفاقی دارہ شماریات کے لئے پہنچ جائی پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں نئی بھرتیوں پر پابندی رکھا دی وزیراعلا پرویز علاہی کے اعکامات کے بعد نوٹیفیکیشن جاری پبلک سفیس کمیشن کے تحت تائناتیاں جاری رہیں گی پلوچستان میں سیلاب سے تباہی لزبیلہ شدید متاثر سیکھڑوں مکانہ زمین بوز چوبیس گھنٹے کے دوران مزید سات لاشیں مل گئیں اوٹھل خانٹہ ندی سمیت دیگر نالوں میں تغیانی زمینی رابطہ منقطع پاک فارس کا ریلیف آپریشن جاری خیبر وختون خواہ میں بھی چوبیس گھنٹے کے دوران سات امبات جنوبی وزرستان میں سلاوی ریالہ دو افراد کو بہا لے گیا جنوبی پنجاب میں بھی شدید سیلاب راجنپور و جان اور تونساوے تباہی سیکھڑوں بستیاں زیرہاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل حالیہ بارشوں سے 33,860 اکڑ رکھوے پر کھڑی فصلے تباہ متاثرہ علاقوں کو آفظ ادا کرار دینے کی سفارش آبیانہ اور ذرعین گم ٹیکس اور کرزیں معاف کرنے کی تجویز مسلسل بارشوں کے بعد سلاوی زورتحال دریائے جناب میں ہیڈ خانکی کے مقام پر پانی کے سطح بلند سیالکورٹ گزرہ والا منڈی بہاگدین حافظ آباد جھنگ اور سرگودہ کے ازلاع متاثر ہونے کا خطشہ ہائی لیول الٹ جاری قریبی آبادیوں کے مقینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب کی سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیات تیز کرنے میڈیکل کیمپ لگانے کی ہدایت متاثرین کو امداد کی فراہمی میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے جہدری پر بے زلاحی کا حکم ہندوستانی جیل میں قید حولیت رہنمائی آسن ملی کی صحت کا معاملہ پاکستان کا شدید احتجاج بھارتی نازم علمور کی دفتر خارجہ تلمی احتجاجی مراسل اور مشال ملی کی جانب سے رہائی کے مطالبے کا خط حوالے کر دیا گیا نیا اسلامی سال کا آغاز مکہ مکرمہ میں غلاف قابا کی تبدیلی کی روح پر ور تقریب دو سو سزار مہارین اور کارکنوں کی شرکت منتظمین اور سعودی حکام بھی شامل